فروری کی ایک سرد راد دنیا کے سب سے اونچے اور تھنڈے بیٹل فیڈ سیاچین گلیسئر پر ایک سپاہی اپنے بنکر سے باہر نکلتا ہے مائنس پچاس دگری سیلسیس کا ٹیمپریچر آکسیزن کی کمی اور ہر طرف سفید برف کی برف کی چادر بچھی ہوئی ہے دنیا کے لیے یہ ایک موت کا سمندر ہے لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں بھارت کے ویر جوان دن راز اپنی سیماوں کی رکشہ کرتے ہیں سیاچین جہاں لڑنا صرف دشمن سے نہیں بلکہ پرکرتی کی ہر طاقت سے بھی پڑتا ہے یہ جگہ صرف ایک بیٹل فیڈ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندگی اور موت کے بیچ ایک چھوٹی سی لکیر ہے برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں جتنی نازو کے ہاں پر زندگی انڈین آرمی کے سپاہی یہاں اپنی جان کی پرواہ کیے بھی نہ بھارت مادہ کی سیماوں کو سرکشت رکھتے ہیں ہر پل یہاں ایک نئی چنوٹے لے کر آتا ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیسے بھارت کے سینہ کے ویر جوان سیاچین گلیشیر میں دن کے چوبیس گھنٹے اور سال کے تین سو پیسٹ دن یہاں لڑتے رہتے ہیں صرف دشمن سے نہیں بلکہ موت سے بھی اور بھارتی سیماوں کی رکشہ کیسے کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو بیس ہزار فٹ سے بھی زیادہ اونچائی پر ہمالیہ پر صرف شیاچین گلیشیر دنیا کا سب سے اونچی بیٹل فیلڈ ہے 1984 میں آپریشن میکدود کے بعد سے ہی بھارت اور پاکستان کے بیچے جگہ بہت زیادہ بیوات کا کیندر بنی ہوئی ہے گلیشیر کا ٹوٹل ایریا لگ بگ 76 کلومیٹر لمبا اور لگ بگ 8 کلومیٹر چوڑا ہے جب سے بھارت نے اس جگہ پر اپنا قبضہ جمعایا ہے تب سے یہاں تینات انڈین آرمی کے جوانوں نے اس نو مینس لینڈ کو اپنے خون سے سینچا ہے سیاچین کا نام شائسین سے آتا ہے جو بالتی بھاشا میں ہے جس کا مطلب لینڈ آف وائلڈ روزیس ہے پر یہ نام کتنا ہی روچک کیوں نہ لگے آج کے سامنے میں یہ جگہ صرف ایک شب سے سمجھائی جا سکتی ہے وہ ہے برف یا پھر موت سیاچین پر ہر سال بھارت کے سپاہی دشمن سے زیادہ پرکرتی کے خوفناک روپ سے لڑتے ہیں تیپریچر مائنس ساٹھ ڈگری چلچر سے بھی نیچے گر جاتا ہے آکسیزن کا لیول آدھا ہو جاتا ہے اور برف کے توفان آنا تو روز کی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے سیاچین کے سپاہی کا دن صبح چار بجے شروع ہوتا ہے لیکن یہ صبح کسی عام سپاہی کی صبح سے بہت زیادہ الگ ہوتی ہے یہاں پہلی لڑائی ہوتی ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی صبح کی سردھوا بون چلنگ ہوتی ہے ہڈیوں کو جماں دینے والی ہوتی ہے اور سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اپنے شریر کو گرم رکھنا برف میں ایک قدم اٹھانا بھی کسی کشن سے کم نہیں ہوتا جہاں ایک عام انسان ایک قدم اٹھانے کے بعد ہی رک جائے وہیں سیاچین میں موجود جوان کا پورا دن اسی برف پر چلتے رہنا پڑتا ہے انہیں اس برف کے نیچے گہرے کرواسز یعنی کی گہری کھائیاں موجود ہیں جس میں اگر گلتی سے پیر چلا گیا یا پھر اس میں گلتی سے گر گئے تو وہاں سے بچ کے واپس آنا لگ بگ ناممکن ہے یہ کرواسز دو سو سے ڈھائی سو میٹر گہرے ہوتے ہیں ہر قدم ایک جنگ ہوتی ہے ایک جنگ اس پرکرتی سے جو ہر سمیں سپاہی کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو تھنڈی ہوایں اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں بانکرز میں گھس کر بھی اپنی باڈی کو گرم رکھنا مشکل ہوتا ہے سپاہی کو اپنے ہاتھ پیر کے ہمیشہ جانت کرنی پڑتی ہے کہیں فروز بائٹ نہ ہو جائے کیونکہ فروز بائٹ کا مطلب ہوتا ہے شریک کے انکہ مر جانا اسے برف جب اپنے انکنٹرول میں لے لیتی ہے کیونکہ کئی بار ایمپکیشنز کا کارن بن جاتا ہے جس میں فروز بائٹ ہونے پر ہاتھ یا پیر کاٹنے تک پڑ جاتے ہیں سیاچن پر تینات ہونے سے پہلے سپاہیوں کو ہائی ایلٹیٹوڈ وارفیر اور سروائیول ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ٹریننگ کوئی عام ٹریننگ نہیں ہوتی سپاہی کو اپنے شریک کو اس حد تک مضبوط کرنا پڑتا ہے کہ وہ آکسیزن کی کمے میں بھی چلتے رہے کئی مہینوں تک ایکلمٹائزیشن کیمپس میں سپاہی کو رکھا جاتا ہے جس میں وہ اتنی اچھائی پر رہنے کے لیے ٹریننگ کر سکے جہاں وہ ان ہائٹس کو سروائیول کرنا سیکھتے ہیں ہائی ایلٹیٹوڈ ٹریننگ کے علاوہ سپاہیوں کو کرواز، کروسنگ، ایولانس، رسکے اور سروائیول ڈریلز بھی سکھائی جاتی ہیں یہ ٹریننگ ہر سپاہی کے لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ سیاچنگ کا بیٹل فیلڈ کوئی نارمل بیٹل فیلڈ سے بہت زیادہ الگ ہے یہاں دشمن کی گولی سے زیادہ پرکرتی ہے کہ آپ کی زیادہ بڑی دشمن ہے موسم کی تھنڈ کے وجہ سے اور موسم کی کٹھنائیوں کے وجہ سے کسی بھی سپاہی کو ہارڈ ٹیک آنا ریسپیریٹریز فیلیر ہونا یا پھر فروزبائٹ سب سے بڑا خطرے ہو سکتے ہیں ایک سپاہی کی جان جانے کے لیے جب کسی سپاہی کو سیاچنگ پر پوست کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی آم ملٹری گیر نہیں ہوتا انہیں ایکسٹریم کولڈ گیا ہے کلوتھنگ سسٹم دیا جاتا ہے جو چھے لیئرز کے کپڑے سے بنا ہوتا ہے بوٹس بیجوتے بھی خاص طرح کے ہوتے ہیں جس میں تھرمن انسولیشن موجود ہوتا ہے تاکہ قدم تھنڈ میں فیز نہ ہو وہاں پہ تھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گلتی سے آپ نے کچھ لوہی کی چیز کو چھول لیا تو کبھی بھی آپ کے سکن ایک ساتھ نہیں نکلے گی آپ کے سکن اسی لوہی کے ساتھ چپکی رہ جائے گی اور خون خون ہو جائے گا ہر جگہ گلاوز سنو گاؤگلز اور ہیلمٹ بھی سب کوئی سپیشلی ڈیزائنڈ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ تھنڈے نہ ہو اور ایک سپاہی بڑی آسانی سے انہیں پہن سکے ایک سپاہی کے سروائیول کے لیے ہائی کیلوری فوڈ پیکٹس دیے جاتے ہیں جو چارزہ سے پانچزہ کیلوری اس کے ہوتے ہیں نارملی وہاں رہتے ہوئے ایک نارمل جوان اپنے نارمل دن کے کام کرتے ہوئے بھی ساتھ سے آٹھ زیادہ کیلوری بن کر دیتا ہے تو اسے ساتھ سے آٹھ زیادہ کیلوری کھانے بھی پڑتی ہیں اور یہاں سادھاراں کھانا ملنا لگ بھگ impossible ہوتا ہے کیونکہ اتنی تھنڈ میں نارمل کھانا جم بھی جاتا ہے اور ساتھ ہی اتنی اوچائے میں وہاں پہ کھانا پہنچائے نہیں جا سکتا یہ فوڈ پیکٹس پیشلی ڈیزائنڈ ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹریم کول ویدر میں بھی یوزیول ہوتے ہیں سیاچین میں تیزالہ تھنڈ ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہاں پہ انڈے بھی ہتوڑے سے توڑنے پڑتے ہیں یہ فوڈ پیکٹس جو ہوتے ہیں اسی چیز کے لئے بنے ہیں کہ وہ اس کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتے جمنے نہیں دیتے انہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ انہیں ترند گرم پانی میں ڈالیں دو منٹ اوبالیں اور وہ کھانے لائک ہو جائیں یہاں پہ ایک سا بریڈ یا پھر ایسی چیزیں کھانے کو نہیں ملتی یہاں پہ دو دو تین تین مہینے پہلے والی pre-made چیزیں ملتی ہیں کیونکہ وہی یہاں پہ survive کر سکتی ہیں سیاچین میں تازہ کھانا ملنا جیسے کہ ابھی کوئی تازی سبجی اور روٹی ملنا لگ بھگ impossible ہے اور اسی لئے فوڈ پیکٹس ہی ان کے راشن کے حساب سے انہیں دیے جاتے ہیں جو کہ دن بھر میں ان کی کیلوری ڈیفیسٹ کو پورا کر دیتے ہیں انہیں healthy رکھنے مات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی oxygen cylinders بھی انہیں دیے جاتے ہیں کیونکہ بہت اوچائی پہ سانس لینے میں بہت جاری دکت ہوتی ہے اور ساتھ ہی tents بھی دیے جاتے ہیں جو minus 40 degree کے نیچے کے temperatures کو بھی withstand کر سکتے ہیں رات کے وقت سیاچین میں temperature minus 60 degree Celsius سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور سال کے 365 دن یہاں کبھی بھی temperature minus سے اوپر نہیں آتا ہمیشہ zero سے نیچے ہی رہتا ہے ایک normal انسان کو ایک دن کے لیے minus 5 degree Celsius کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت دکت ہوگی وہ اسی دن وہ جگہ کا چھوڑ کے بھاگ جائے گا لیکن سیاچین میں اگر کبھی temperature minus 5 degree Celsius کے اوپر آ جائے تو وہ ایک بہت ہی گرم دن مانا جاتا ہے سال کے 365 دن سوچئے آپ کو jacket پہن کے رکھنا پڑ رہا ہے موٹے موٹے کپڑے پہننے پڑ رہے ہیں اسی سے بہت جلتا ہے کہ یہاں پہ زندگی کتنی زیادہ مشکل ہے سیاچین میں رہنا سی physical problem سے بھرا ہوا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ایک سپاہی اپنی mental health سے لڑائی کرتا ہے ہر دن جب وہ اپنے پریوار سے دور رہتا ہے جب برف کے بیچ وہ اپنی پوری post کو دیکھتا ہے تو اکیلہ پر اسے اپنے من میں سوچنے میں مضبور کر دیتا ہے فون یا سیٹلیٹ communication بہت ہی limited ہوتے ہیں پریوار سے بات کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی دو دو تین تین مہینے بیچ جاتے ہیں پریوار سے بات نہیں ہو پاتی اکیلے رہ کر مانچک سنکلن بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سیاچین پر ایک سپاہی اپنے بھائیچارے اور حمد کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتا ہے ایک دوسری کا ساتھ دینا ایک دوسری کو موٹیویٹ کرنا یہی ان کے جیون کا حصہ بن جاتا ہے ہر پل موت کے سائے میں رہتے ہوئے ایک سولجر کو اپنے کومیریٹس کے ساتھ ان کا بانڈ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ ان پہ اور بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں ہر سپاہی یہ جانتا ہے کہ ہر دن موت اس کا انزار کر رہی ہے گلیشئر پر دشمن کا خوف تو ہے ہی لیکن پرکرتی کا خوف اس سے زیادہ ہے ایولانچیز برف کے نیچے دبنا ایکسٹریم کولڈ کی وجہ سے باڈی بریک ڈاؤن ہونا یہ سب ہر سپاہی کے دماغ میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں دشمن سے ایک گولی کا سامنا کرنا آسان ہو سکتا ہے لیکن سیاچین کی پرکرتی کا سامنا ہر دن کرنا لگ بگ ناممکن مانا جاتا ہے سیاچین پر کئی سالوں سے بھارت کی جوان اپنی جان جوکھن پر لگا رہے ہیں کبھی پاکستانی ایٹریٹس کا سامنا کرنا یا پھر کبھی انہوں واپس دھگیلنا کئی جوان یہاں اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن ان کی شہادت نے بھارت کے لیے ایک نئے پرینڈنا کا کام کیا ہے ویر جوان جنہوں نے برف کے نیچے اپنی زندگی گواہی انہیں بھارت کبھی نہیں بھول چکتا سیاچین کے ہر سپاہی کے لیے یہ صرف ایک پوسٹنگ نہیں بلکہ ایک تپسیا ہے ہر سپاہی جو وہاں کھڑا ہے وہ بھارت کی سیماوں کی رکشہ کے لیے خود کو بھلی چڑھا رہا ہے بھلے وہ بھلی چڑھائے نہ بھلے وہ زندہ لوٹا ہے لیکن وہ 6 مہینے 7 مہینے وہاں پہ ایک سپاہی رہتا ہے وہ کوئی موت سے کم نہیں ہے ہر دن ہر پل وہ ایک ویر جوان کی طرح لڑتے ہیں یہ ایک ویرتا جسے کبھی بھی پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا سیاچین گلیشیر کی یہ لڑائی لگ بھل چالیس سالوں سے چلتی آ رہی ہے لیکن اس کا انت کب ہوگا اس کا بھی کسی کو بھی نہیں پتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کتنی ہی باتیں ہو چکی ہیں کتنی زیادہ ٹاکس ہو چکی ہیں بھارت کے سپاہی تب تک وہاں تینات رہیں گے جب تک اس کی ضرورت ہے اور ان کا جنون بھی کبھی کم نہیں ہوگا لیکن شاید ایک دن آئے گا جب یہ برف کے پہاڑ جو آج ایک بیٹل فیلڈ ہیں کل ایک شانتی کی مثال بن جائیں گے اور جب ایسا ہوگا تب بھارت کے جوانوں کی ویرتا اور بلیدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو یہ سب ممکن بنانے میں سب سے آگے تھے تو دوستو یہی تھی کہانی سیاچن کے جان لے با گلیشئر گی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر بھارت واسری کو پتا چلے کہ ان کی رکشہ کے لیے ایک جوان سیاچن جیسے علاقوں میں کتنی مشکل کا سامنا کر رہا ہے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے چاہئے سسکرائب کیجئے